اسی دیاتی لوگ ہیں سڑھے پنجے یا پجاب وسیبے سڑھے وسیبے دی گل کی تھی کہ من کرتے حبزار برابر نہیں آنے اللہ دی کا سیو نہیں ہوتے سکی پکی بات ہے کئی بندے بندے اللہ بجانے دی ایڈیاں بطیاں لا چھڑیاں فضول حرچی ہے انہاں جناب کو پوچھو جناب نے چیرے تکنیاں بطیاں دو ایک کڑ دیئے دکنے لوکی میں نو کانا آکھ آنگے تیرے بوتھے دی پہ آکھلا دیئے دکنے محمد ویڑے چیتے ہیں بطیاں لایئے دیئے سی ولادتا سونا نہیں لگتا من کرتے حبدار برابر نہیں غلام علی بھٹا صاحب نے بڑی سونی آدھنی پیش کی انتدامیہ نے جیسا حسن انداز دن آز اس پروگرام میں سجایا ہے اللہ تعالیٰ انہاں مزید تفیق عطا فرمائے اور جیسا انداز نہ تسی بیٹھے بڑی محبت نہ بیٹھے روزانہ بینک تھی جانا پہنے جو ڈہا دی خدمت ہو دیئے نا سیر جمع کروانے بینک کیشئر گل ہی نہیں کردہ دولیے بڑے احتزارے کیشئر بولی جانے توجہ رکھیں نراض نہ آیا مربانی توجہ ادھر رکھو اے رسک لنگر زہرہ دی بابے دی درباردہ صدق ہے توڑا اور سڑا رسک سیدہ زہرہ دی چوکڑ دے پہ آئے جی کسی نے فون سننا ہے گوگل کرنی ہے ڈسٹرب نہیں کرنا ایک بندہ دوجہ بندہ روی اشارہ کر کے باب چلا جائے جیڑی کو گفتگو کرنی ہے واپس آ جائے میں نے پتا جنہیں انتظام کیتا ہونا دی مجبوریاں ہو دیا میں نے مہمانہ نو لیانا چھڑکی آنا سارا بنا اب بیٹے خموش ہو جاؤ بہت اچھے بچے پانچ ساتھ میٹے دی نوکری پیش کرنگے جنابت مظربائی دے مائکہ والے کرنگے جو میں نے انتظامی ہے بھنیوں کمی لے نئی ارس آنڈ والے آنڈا پھر شکریہ ڈبلنگ کٹا دیو ایک کو تھوڑی رکھو آواز یادہ دے دیو بکی ٹھیک ہے کمال ہے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم توارے سبحان اللہ بولو دیرا ایسے دور چکر کو بندہ کسے بندے نو کہا دو تو بندے گل نو لگی جانے اندے پندے چرین دے دیکھے سنو کہی نو یار تو بندے گل پہ آ جاندے تو انہیں پندے دی گل نا سنا آیا ایتھ ایک لما اس تو بعد میں کلام کھڑیوں کے پیش گلا جڑا منٹ تو آنکھے دیں میں بڑا ملو دے خاترے میں میں نے اگلی مجبوری بھی یاد ہے ایک ایسا دیاتی جنہیں نبی پاک نے مجھے تکیہ نہیں کیا صحابہ نے تکیہ صحابہ نے تکیہ انہیں کیا بھی یہ ایڈے حلام ایڈے سونے نہیں تو پھر امام کا عالم کیا ہوگا سیدنا صدیق اکبر نار بن دی یہ جناب سارے ہالے پا آجی بن دی جے جے نہیں بھی بندی تھی آج بنا لو اللہ دی عزتی کس اٹھا کے کہنا اگل میرے تو بعد علی علی کے لئے کر کے جانے ہیں علی نو پتہ ہے بیٹھا پتہ ہے ایسے ایسے فتح پر شیف دے دربار تھے جن جدی میں علی علی کر گئے ہیں تسیدے پھر سارے مسلمان پر آبیٹھے ہو میں جدہ یورپ پہ نہیں ورے گیا نا یورپ ایکاری صاحب سے ویسردہ قادری تھا کسا نو پوچھ لینا این جدہ میں علی علی کیتا کہ جیڑا گورا سی نے سیکورٹی دے وہ بمائے سوٹ سے بمائے بھو ٹندر آکے وہ بھی کہنے لگے علی 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 تسیدے میرے میرے ویر بن کے بیٹھے ہو لیکن جیڑی گال سکن نہیں جائے میری توجہ میں سن لو میں چلے گئے میڈ رانجا جیلا سرگوڈا ایک اکال کرنی ہی تھی اگر تسی میرے میار دی سپانہ اللہ دے دی تھی ٹھیک ورنہ بلا تخییر دا میں بڑا عادی ہیں دفجر رکھ رکھ رہنا میں چلے گئے میڈ رانجا جیلا سرگوڈا محفلے ناتورے روزتے دن دا پروگرام پانچ سات سات دا پیسہ میں نے کہہ رہا تھا آؤ 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 میں کہہ زود ٹائم کوئی نہیں ٹائم کوئی نہیں وہ موقع بن گیا میں چلے گیا جیدو گیا تھے ہزارہ دا مجمع پیسہ میں نے کہنے کفرون آرہے مجھے اسنین پیر جی میرے گو کیوں استقبال کروارے ہو آғا پترہ پانچ مرلے دی مسید دی جگہ carte چھانو اس بندے نے دیتی یہ ایک سور بھیا بندہ مسیدے دے وے سپیکر کھول کے بندے اعلان کروان دے انہیں سور بھیا دیتا ہے تجیڑا پانچ مر لے دی زمین خرید کے دے وے او دا کٹا مقام ہے اہن سبحان اللہ آکھا جے نا آکھا جے لہن میں اچھی پانو لیانا چاندہ تھا جیڑا تاڑے فتح پور دے وے پانچ مر لے دی زمین خرید کے دے وے مسید نو پورے پندہ رئیس آزم ہے تجیڑا حضور نو مسجد نبی دی جگہ خرید کے دے وے اسے ابو بکر گیاتے ہیں تاڑی جانے بلا اللہ بلل باوی داتے باوی کنکلے آوے گا آنکھو سبحان اللہ تانو میں کی شنانا بھائی تو زیدہ اورپا سے لگے جو نا کہ پانچ پچھے بندے چھوڑن اگو نقیب آئی ایک شیر بولے ایک گال کر رہے تھے پنجاب پچھلے شیر پڑھا تجسی کہیں تو بڑی گال لے سور دے نال نہیں تال دے نال نہیں کدھی عقیدہ نال بھی پیار گیا عقیدہ بھی اپنے کو رکھ گال یاد رکھ میں نے شیر بڑے یاد نہیں میں نے سارے کلام ہوندے نہیں لیکن یہ کھوڑ گال کر کے پھر میں توڑے ترہے میں لے لینا اگل یاد رکھو انیس سب ان میں انیس سب ان میں افتحار رضوی پہلی واری مکہ پاک گیا تو میری مولا کہا تو گئی سیدنا سرشاہ صاحب اللہ نے دردرجات مولا درمائے میں مکہ پاک پہلی واری گیا میں خانہ کا بدا چکر لگایا دادی دے نادہ تواف دادے دے نادہ تواف بیپے دے نادہ تواف نانی دے نادہ تواف میرے پیرنچ اچھانے پہ گیا تو وہ جو میں چلا گیا مدینہ پاک سرکار دیوار گیا سلام پیش کر کے جدو میں باہر نکلیا نا تمہینے کو بزرگ ملے میں نے کہا پترا کتھے چلنا ہیں میں نے کہا یہ کمرے اور نے کہا چلیا اتھے دو نفل پر میں کہا کتھے کہ اندر یعظ الجنہ چکے میں کہا او کی یہ اور نے کہا جنہ دا ٹکڑا ہے میں کہا کتھے اور نے کہا سوز کلین ساوے رنگ دا کلین میں کہا بابا لے جا میں نے پہلی وری آیا بابا نے میری پڑی پاں اتھے چلے گئے پہلے دو نفل بابے نے پڑے پھر میں پڑے میری اکھا چتھو آگئے میں نے کہا نکی ہوئے میں کہا اتھے جڑا دو نفل پڑے ان کی لبد آئے میں کہا جنت میں کہا ایدہ مطلب کیے میں کہا ریاض الجنہ میں کہا ریاض الجنہ دا مانا کیے میں کہا جنہ دا چکڑا میں کہا بابا جی میرا مسئلہ آلو گیا میں کہا جڑا ریاض الجنہ چھو دو نفل پڑے وہ تے جنتی یہ دلتے جڑا ریاض اور جنت خرید کے دے وے اسے سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میرے آمردہ مل پہ گیا تو سا ابو بکر پاک دن آتے ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ کیا چھنے آئے میں نے پتہ لگ جائے کہ تسی سنی ماما دے پتر بیٹھے ہو جیڑا سنی ماما دا پتر ہے ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ دی آواز دے وے میں تین مسرے تیرے کے پیش کر رہا بڑی میرے بارے بہت شکریہ اکیدہ ہے کہ سارا کچھ ہے شیر سنا کے سارے وندر تر جاندر گالا کیدے دی تو انہوں دیکھے جا رہے ہیں اے مظر بھائیے انہیں بہت بھران سا بھی تشریف دیا چکے نے کاری سامنے بھی قرآن پاک سنایا ہے تاڑی بڑی مربانی اشارے اشورے بند کر دیو خدا دانا جے دو چار ملوہ سے توجہ کر لو مربانی کر آجے توجہ رکھنا مظر بھائی نو جی تو نہ شروع کرنگے یا فڑان بھائی نات پڑھنگے تسی آکھوں گئے اے فرمیش پڑھے آجے میں اندر آکھے بٹھا خیزر کمر سا منگنے اے فرمیش پڑھنگے اے دا مطلب ہے تسی میں نو فرمیش کرو میں تانو فرمیش کرا کیڑا خوش نصیبی میرا ابو بکر اور میں آکھا میرے کو بات علی علی کروں گا مہارے پتر جنہی نہیں جن جن میں علی علی کر جانا میں سنیاں تے سنیاں نے سکھایا علی علی کے میں کرنا ہے لیکن میری گال یاد رکھیں جن میں گال کا بیچھانا توجہ حضرات توجہ بڑی محمد نا بڑی عقیدت نا سیدنا صدیق اکبر واسے فرمیش کے نے کیتی سن لو حضرت حسان نے پڑھنی کیتی شروع نات حضور نے فرمی حسان آج میری نات وادج پڑی پہلو کمری ابو بکردی شانتے سنا آئے آئے یہ مرتبہ ہے صحابہ ہون رج کے ذکر ہوئے گا ہے بیدہ تین شیر سن لو تے مذر بھائی نو تے اس تباتے ایک کلام تے پھر توانے گلوی جاگلوی 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 ٹھیک ہو گیا جناب بڑی محبت رہا لکھ توجہ رکھنا محقیقہ نہ چاہنا ادھر اٹی تے ڈنگ باجری ہے ادھر میرے ابو بکردی گو دے تے میرے نبی پاکدہ سارے جاگ رہے ہو جاگ رہے ہو توجہ رکھ جاگل çلا گیا میں کہا حضرات اللہ کے لئے جیئے اوہ جنت چاہے انہاں مہتنی ٹینشن ہے کہ ت PUہ دے اٹھی میں رہے جاد اوہ خدا دے وہ بندے جے کار گئے تو گوڑے نہ لی جانے پتر مہربانی کرو تھوڑا جہا پیار کرلو سبحان اللہ دی آباد آگیا حسنِ بدرد جا دیکھتے رہ گئے چہرہِ مصطفیٰہ دو شیر بس حسنِ بدرد جا دیکھتے رہ گئے چہرہِ مصطفیٰہ دیکھتے رہ گئے حسنِ اکرا تو دیکھا تھا جبریل نے ہم تو گارے ہرا دیکھتے رہ گئے اگلا جملہ یہ کہا جی چلا جائے مکہ پاک کوئی موڑ دی جائے کوئی موڑ دی جائے جاندہ اوہ توانڈے ویچو شہرہ پیٹ جائے مکہ پاک جدو تورینگا نا دے جدو اگلا جہار پہ جائے گا نا دے گوانٹا ناکھے گی پتر ہے میں تیری پھوپی لگنیاں میں نے پتا لگیا کعبے تے پہلی نظر پوے نا جیڑی دعا مانگی یا کبول ہوں دیئے میرا پترہ جو دو کعبہ تکیں تے میرنی دعا دے کری ماما آگیا چاچا آگیا تایا آگیا دادا آگیا پھوپی آگیا ماسی آگیا رشنے دار آگیا گوانٹی آگیا کبیلے آلے آگیا سارے آجن کعبے تے پہلی نظر پوے دعا مانگی میں کہا ہاں جی جی کعبے تے پہلی نظر پوے دعا قبول ہوں دیئے میں کہا ہاں میں کیا ہو ملکے ماؤلہ انہی کو سوال کریے جیڑا پھتے پر چواہوے ہوتے ترس رہے کعبہ تکر واسدے کسی کعبے نے چکرے کعبہ کیوں نہیں تکیا کعبہ کیوں نہیں تکیا اکھا کھونی کھولیا نہ کعبہ دیکھا نہ بابا دیکھا نہ رکر یمانی دیکھا نہ رکر شامی دیکھا نہ مقام ابراہیم نہ حجر یسوت نہ کعبے کا دروادہ نہ کعبے کی چھت نہ اپنی یمان اتکیا ماؤلہ انہی پرمادر چپوے ترہا دیر تک میں نو سارے ہی چار گے لیکن آکھ نہیں کھولا گا نہ کعبہ تک آگا نہ اپنا بابا تک آگا تک آگا دیکھا بے دا کعبہ تک آگا ماؤلہ مشکل پھشارو تیرے مرے نبی نے ہاتھ میں اٹھایا نکنکی لگا کے یائری سرکار نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا تو شاہر نے کہا اس نے بدرو تجا دیکھتے رہ گئے چہرہ مصطفیٰ چہرہ مصطفیٰ چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے اس نے اکرا تو دیکھا تھا جبریل نے ہم تو گارے ہرا ہم تو گارے ہرا دیکھتے رہ گئے جان دور ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا کشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے آخری جملہ آخری جملہ وقت کو انضاقت کو فقیر سمجھتا ہے بائیان دا جڑا حکمیں جان دیا جان دیا پڑ جا مانگا لیکن آخر جملہ پوچھتا ہوں پیر میر علی شاہ کون ہے میرے علی جان دے میرے علی شاہ جان دے سرکار میرے علی شاہ جناکیا اے میرا کاغذ ہے اے میرا کلم ہے اوہ کانیاں تو بھی کاغذ رکھ اوہ کادیانیاں تو بھی کاغذ رکھ اتے کلم رکھ ہاتھ دے نال کلم ہاتھ کلم نہیں لانا جیدہ کلم بغیر ہاتھ کے لکھے گا اس کا رسول زندہ رسول ہو گیا اوہ سمجھ علی شادی کار اوہ سمجھ علی شادی کار میرے علی شادی پی پچیس آر عمر مدینے دی گلی دلچ تمنہ اٹھی انہی دیر تک گلڑے واپس نہیں جانا جب تک چہرہ مصطفیٰ نہیں دیکھ لینا بس ادھر دلچ تمنہ آئی ادھر حضور تھی زیارت ہوئی چلمن ہتھی پردہ ہتھا حسین اللہ نے زیارت کی تھی میرے علی شاہ نے کیا دیتا اس صورت میں جانا کھا جانا کھا جانا کھا جانا کھا کے جانے جانا کھا سچیا کھا رب دی میں شانا کھا جس شانتی شانا سب بنیا سبحان اللہ معاق ملکہ معاق ملکہ معاق ملکہ کتا مہر علی کتا تیری سنا چہرہ مصطفیٰ دیکھ میں رہ گئی چہرہ مصطفیٰ دیکھ پیرا گئی میں اگلے سنا خان کی طرح سفر کرتا ہوں میرے ایوان میں انتہائی خسرت آواز خسرت انداز شہر بہاول اگر اس شہر دنوں میں انجوی بڑا پیار ہے اوہ کی دسانکیوں پیار ہے اس شہر دنوں چھو لنگ کے میں نے سہوڑیاں دے کار جانا پہید ہے اس گھروں کارے ہی یا رہا میں ایک ہمیں سکالتے سارے بیر پائی بیٹھے ہیں آپ انشاءاللہ یعنی کہ اس شہر چھو لنگ کے میں نے اپنے سوشرال جانا پہندا ہے تو پھر اس واس میں نے شہر بڑا پیار ہے میرا بھائی مزلوسیل قادری سری میں نے دس دیو جی دس دیو جی دس دیو جو مجھے حکم ہے میرے بھائی کے طرف سے پیش کریں گے مزلوسیل قادری صاحب ایک نارا لاؤ نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نارے تحقیق نارے غنسیہ برادر محترم ناتو شائن وطن عزیز کی عزیم آباز سہیر آباز فریدی صاحب اوی تشیو لیا چکے اور پاکستان دی غروف مصروف رسالت آباز فرحان علی قادری رزی صاحب اوی تشیو لیا چکے ٹھیک ہے جناب شرافر صاحب بھی شرافر طریقادری صاحب میرے بھتن عزیز دا مٹھا نارا اوی تشیو لیا آرہے دنش آرہے نارے مزلوسیل قادری صاحب اپنی حاضری پیش کر تشیو لیا آرہے دنش 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 آرہا